آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آج سارے سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہیں کہ آپ لوگ واقعی خوبصورت لگ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے آپ پرسکان پرس کر رہے ہیں اور بجٹ پاکستان طریقہ صاحب کے اپنے میریز میں ریجکٹ کیا ہے جو بجٹ سیشن میں ان کی تقاریف تکیلے شکلے کس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریجکٹ کیا ہے عوام آپ سے جارہانہ سیاست چاہتی ہے آپ کوئی بجلی کا بل جلا دیں کوئی گیس کا بل جلا دیں عوام جوست ہیں آپ لوگ سوست ہیں مطلب جس کی جارہانہ پارے جس کی طرح سے وہ نہیں ہو رہی میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے ابھی پچھلے سوال کا جواب میں دیا کہ اپوزیشن بہت ہی ذمہ دارانہ سے آسف تک لیں اس لیے نہیں کہ ہم عمران خان کو ٹف ٹائم تو ہمیشہ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں لیکن اس وقت ہم سب نے سمجھا اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانا ہم سب کا ذمہ داری ہونا چاہیے ہم سب کا سب سے پہلے پرائیورٹی ہونا چاہیے اور ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا اس محول میں ایک وبا کا مقابلہ کرنے میں اس قسم کا وبا جو ایک سو سال بعد آٹھ رکا ہے اور آج تک ہمارے پاس علاج نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ابوف پالٹکس کا ویو رکھنا پڑتا ہے آپ کو ابوف پارٹیزائنشپ کا ویو رکھنا پڑتا ہے لیکن اس کے لیے وہ قیادت کی ضرورت ہے جو مسلمی نون میں موجود ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے جو ہر جماعت میں جماعت اسلامی جے او آئی ایف میں موجود ہے لیکن افسوس کے ساتھ پی ٹی آئی میں اس حکومت میں وہ قیادت موجود نہیں ہے اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام بگت رہے ہیں دارا صاحب یہ بتایا کہ آدھر صاحب کی سیاسی تاریخ کے لیے وہ قیادت شاہدان پیپلز پڑتا ہے چند صاحب پہلے بھی ابھی بھی آپ کو بتائے دیں جب اتنی یورٹی ہونے کے بعد آپ کو اکسی رکھ میں دیں سرٹ جو آپ چیئرنٹ سرٹ نہیں آتا سکے تو ابھی بھی آپ کے مطبع دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو بتائے دعا تعداد ہے وہ پچھلے سال سے بھر گیا ہے نیشنل سیبلی میں خاص طور پر اس برجت پر ہم ان کو شباہ شریف صاحب بیمار ہوتے ہوئے بھی آج بھی عمران خان کا پسینہ نکال رہا ہے اور عمران خان اپنا ہی جو میمبرز ہے ان کا تعداد اور الائنس کے تعداد کے الائنس میمبرز ہیں مشکل سے اکھٹے کر رہے ہیں تو اپوزیشن آج بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے کل بھی حکومت کو ٹف ٹائم ہی دے گی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری راستہ نکلے جس سے ہم عوام کے مسائل کا حل کر سکیں جہاں تک کرسیس ہے سب سے نین کرسیس سب سے امپورٹن سب سے گلوبل پینڈیمک ہے جہاں ساتھ ساتھ گلوبل ریسیشن کدانہ خاصلہ دیپریشن جو اس کے ساتھ آ رہا ہے جو پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی ہر خلق کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے لیے جو حل نکالنا ہے وہ یونیٹی کے ساتھ جیسے مسلمی لوگ کی طرف سے ابھی پوائنٹ آیا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے لیکن کرسیس ہمارا بہت ہی چل رہی ہے ایک ہمارا کرونا پینڈیمک جو کہ اتنی تیزی سی پھیل رہی ہے اور حکومت اس کی پھلاو کو نہیں روک رہی ہے وہ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے آٹا کو بوران پہلی بار پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت آنے سے پہلے یہ اس قسم کے صورتحال تھا اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھا آج ہم پھر سے اتنے سالوں بعد اس قسم کا بوران دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اپنے پیٹرول کے ساتھ پہلے پیٹرول شورٹیج کا اور اب جو یہ ہر پاکستانی کی جیگ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے جس طریقے سے یہ حکومت چل رہے ہیں وہ ہر کرائیسز کو کٹیسٹریفی میں تبدیل کر رہا ہے کرونا پینڈیمک تو ضرور کرائیسز تھا لیکن اگر آپ جلد فیصلے لیتے سی فیصلے لیتے علمی ادداروں کے بعد مانتے تو ہم اس کرائیسز کو منیج کر سکتے ہیں آج بھی ہم نے ہر کرائیسز کو ہر مشکلات کا سامنا کرنا ہے میرے خیال میں آپ ایک پینڈیمک کے دوران عام انتخابات مشکل ہوں گے رکھنے کے لیے لیکن ہم نے سب مل کے ساری سیاسی جماعتوں مل کے جمہوری اور سیاسی حل نکالنا چاہیے تو اس لیے جو آپ دوسری کے بات کر رہے ہو ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے صرف اور صرف جمہوری انداز میں ہم چاہے وہ کوویڈ کا پینڈیمک ہو چاہے وہ ہمارا معاشی مشکلات ہو یا جو ہمارا ویریس فالٹ لائنز ہے جو پاکستان کے ہیں وہ صرف اور صرف جمہوری کنسنسز کے ساتھ ہو سکتے ہیں سیلیکٹیڈ کنسنسز کے ساتھ نہیں سیلیکٹیڈ کنسن فالٹ لائنز ہے جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے I think this again جیسے فج آسل صاحب کا بالکل کمپیرزم نہیں ہے بالکل کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہے خاص طور پہ جب 18th amendment کی وجہ سے جمہوریت کو اتنا تحفظ ملا ہے نیشنل اسیمبلی میں اور نیشنل اسیمبلی کی فائنانس ووٹ پہ نیشنل اسیمبلی کی پی ایم ووٹ پہ نیشنل اسیمبلی کی نو کانفیدنس ووٹ پہ داندلی کرنا جس طریقے سے پورے پاکستان کے سامنے داندلی زبردستی داندلی کروائے گئے سینیٹ الیکشنز میں وہ مشکل ہے نیشنل اسیمبلی الیکشنز میں کرنا ہے نیشنل اسیمبلی کے جو یہ الیکشنز ہیں آپ وہاں اس قسم کے داندلی نہیں کر سکتے ہیں آپ کا آئین نہیں کرنے دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا ہچکٹاعت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت نہ صرف اپوزیشن ایک سٹرنگر پوزیشن میں ہیں نہ صرف عوام ہمارے زیادہ بات مان رہے ہیں مگر جو ان کے پیچھے تھے جو ان کے پیچھے زبردستی ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے اور زبردستی آپ کو سینیٹ الیکشنز میں ہروایے تھے وہ بھی شاید اتنا دلچسپی کے ساتھ ان کے پیچھے نہیں ہوں گے تو ہم آہ اپوزیشن پاکستان کی مفاد میں پاکستان کے عوام نے مفاد میں جمہوری آہ سلوشنز نکالیں گے آپ سب کا بہت شکریہ آہ ہم اتنا دیرے لیے پرس کانفرنسز اگر کریں گے سب کیلئے خطر ہوگا تو یا کال آف کریں